اسلام علیکم و الحمدللہ و برکاتہ دوستو جیسا کی اس درمیان میں بہت ساری غلط افوافوں کے درمیان ایک نیوز پیپر کی کٹنگ بار بار لوگ مجھے بھیج کر کے اس کی حقیقت اور حقانیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر کے آپ لوگوں کو اس کے حقائق سے روش ناس کرا دیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو ستر کروڑ روپے ہیرہ گروہ کے ایسٹس کو سیز کیا گیا ہے بائی ریڈ ایڈی کی طرف سے تو میں آپ لوگوں کو بڑے باواسوخ انتاز میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایڈی کے اپنی سمجھے کی ریپورٹ کے مطابق جو کوٹ اور کچھہری میں ڈالا گیا ہے نائنٹی فائیو پروپرٹیز ایسی ہیں جس کو ایڈی نے اٹیچ کیا ہوا ہے یہ ریپورٹ ہے سن دوہزار اٹھارہ کی یعنی کہ جب سے علمہ ڈالاکٹر نویرہ شہر صاحبہ کے اوپر شبخون مارا گیا کمپنی پر ہیرہ گروہ آف کمپنیز پر اس وقت ہی ایڈی نے نائنٹی فائیو سو کے قریب لگ بگ پروپرٹیز کو سیز کرنے کا اور اس کے ایسٹس کو منجبید کرنے کا ایک کوٹ کو جانکاری دی تھی تو یہ پانچ نئی پروپرٹیاں کوئی نئی پیدا نہیں ہوئی ہے نہ اس درمیان میں کوئی نئی خریدی گئی ہے اسی نائنٹی فائیو پروپرٹیز میں سے یہ پھر سے دو بارہ اسی پر ریڈ مارا گیا ہے اور اسی پر اسی کی خبر اخباروں میں چھپائی گئی ہے اس طرح کی بہت ساری خبریں ہم بھی اس پیپروں میں چھپاتے رہتے ہیں اس پر اتنا سیریسنس نہیں لیا جاتا لیکن اب چونکہ ستر کروڑ روپے کی بات ہیرہ گروہ آف کمپنیز کی پانچ نئی جائے جادوں کے بات اور اس طرح سے ایک نئی کٹنگ اور نئی تاریخ کے اخبار کے ساتھ یہ بات ایک معصوم اور بھولا بھولا ہندوستانی آوان جو ہے وہ اس سے گھس کھا جاتا ہے اور اس سے گھبرا جاتا ہے جبکہ اس کے مناصر اور مصبت بھی پہلو ہیں نکیٹک پہلو دیکھ کر کے خود کو پریشان کرنا سیطانوں کا کام جو افواہیں پھیلاتے ہیں گروپوں میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے یوکیوب پر ان سے اگر کوئی پوچھنے والا ہو یا ان کو جواب دینے والا ہو تو اس انداز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ پانچ پروپرٹیز کیا نئی پیدا ہو گئی ہیں کیا ہندوستان کے سازمین پر اس نائنٹی فائی پروپرٹیز میں جو ایڈی نے اس سے پہلے دو ہزار اٹارہ سے اٹیج کر کے عدالتوں کو جو بتایا ہے کیا یہ پانچ پروپرٹیز میں نہیں تھی تھی سب سے پہلی لائن میں 1,2,3,4,5,6 کی تعداد میں پہلی سیکوینس میں یہ پانچ پروپرٹیز تھیں اور اسی بار پھر سے اس کی ایک بار ریپورٹ چھپوا کر کے لوگوں کو ورگلانے کی لوگوں کو پریشان کرنے کی ایک بار کوشش کی جاتی ہے ان سب چیزوں سے مصبت بھی یہ ریزلٹ نکالنے کی ضرورت ہے کیسے مصبت ریزلٹ نکالنے کی ضرورت ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ستر کروڑ روپے کی کی گئی پروپرٹی ہیرہ گروف آف کمپنیز اس کا گزبت پہلو یہ ہے کہ بھئی لوگوں کو پیسے دینا ہیرہ گروف آف کمپنیز کو نائنٹی فائی پروپرٹیز ایڈی نے بتایا تھا اور ایس ای فائیوں نے ایک سو دس پروپرٹیز بتایا ہے یعنی کہ یہ بات اس بات کی تصدیق کہلاتی ہے کہ جو ہیرہ گروف آف کمپنیز نے یہ کہا ہے اس کی سیو علماء ڈاکٹر نہرہ شاہ ساہمہ نے کہا ہے کہ میرے پاس یا میں یا ہیرہ گروف آف کمپنیز اتنی لائیبیلیٹی رکھتی ہے اتنی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے چھٹکیوں میں دے سکتی ہے ان ستر کروڑ روپے کا ایک ادنا سا مثال یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے اس کی مصبت دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ 95 پروپرٹیز میں سے باہر تھی کیا یہ پروپرٹیز یا انہیں میں سے یہ بھی ہیں یا ایسے فائیوں میں نے جو 110 پروپرٹی دی ہے یا بتائی ہے اپنے ایفی بیریٹ میں کیا یہ اس سے باہر ہے اگر باہر نہیں ہے تو اتنا باویزہ مچانے کی کیا ضرورت ہے اگر پانچ پروپرٹیز کی تعداد ستر پانچ پروپرٹیز کے قیمت ستر کروڑ روپے ہوتی ہے بائی ایڈی بائی ڈپارٹمنٹ اور بائی میوزپیپر کٹنگ کے حالانکہ اتنا نہیں ہوتا اور بھی ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے کئی بار ورگرہ لینے کے لئے زیادہ بھی بتایا جاتا ہے کئی بار ورگرہ لینے کے لئے کم بھی بتایا جاتا ہے لیکن مارکیٹ ویلو کچھ اور ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ستر کو ستر ہی نا پا جائے پانچ پروپرٹیز اگر ستر کروڑ کی ہیں تو یہ اس بات کا تصدیق نام آئے کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز اس بات کی حیثیت رکھتا ہے کہ لوگوں کو پیسے کی ادائیگی پٹا پٹ کر دے گا کیونکہ اس کے پاس ارسیکس اور جیسا کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز کہتا ہے کہ ہمارے پاس زرائے ہیں تو وہ زرائے یہی چیز ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے ان 9580 کی ریپورٹ جو مطابق ان 110 یعنی کی ایس ایف آئیو کی ریپورٹ کی مطابق یہ بھی مستی میں سے ایک پروپرٹی ہے مصبت دو باتیں بتاتی تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی پروپرٹی پر ایڈی کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے کسی بھی بوال میں کسی بھی جھگڑے اور کنازاں میں تو اس کا ایک مصبت پہلو یہ ہوتا ہے کہ ایڈی جیسے ڈپارٹمنٹ نے اس کو اٹیچ کر لیا ہے اپنی نگرانی میں لے لیا ہے تو اس درمیان میں اس تنازعات کے محسم میں کوئی دوسرا لینڈ گرائیبر اس پر انگلی نہیں لگا سکتا یہ ایڈی کا اٹیچمنٹ ہے ایڈی نے اپنی اپنی نگرانی میں لے لیا اٹیچمنٹ کا مطلب اپنی ہمایت میں اپنی ماتحطی میں اور اس کا ایک سبوت یہ بھی ہے کہ ہیرا گروپ کمپنیز کی ہی پروپرٹی ہے ورنہ ایڈی کو کیا ضرورت تھی کہ اس پر اٹیچمنٹ لگاتا ایڈی کے اٹیچمنٹ ہونے کی ایک تازہ سے مثال یہ بھی ہے کہ جب ایڈی اپنے اٹیچمنٹ میں لے لیتا ہے تو اس سے ایک بڑی بات کلیر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہیرا گروپ کمپنیز اس کا اجل مانک ہے ایڈی کسی دوسری کی پروپرٹی پر اٹیچمنٹ نہیں لگائے گا یا تنازع متنازع جائداد پر وہ نہیں لگائے گا اور ایڈی کے اٹیچمنٹ کا یہ بھی مسبب پہلوب ہے کہ اگر اس پر کوئی خرد برد ہوتا ہے تو ایڈی ہیرا گروپ آف کمپنیز کی طرف کھڑے ہو کر کے یہ میری ریپورٹ میں یعنی کہ ایڈی کہتی کہے گی میری ریپورٹ کے مطابق میری جانچ پرطار اور میرے تمام سلاحہداد کے مطابق یہ پروپرٹی ہیرا گروپ کی ہے کیونکہ اٹیچمنٹ میں ہم نے اسی نظریہ اور اسی حقائق کی بنیاد پر لگایا ہے مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں ایسے کالونی ٹولی چوکی میں ایسے بیلڈر افتر سید افتر نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی اٹیچ کی ہوئی پروپرٹی پر قرضہ کر لیا لیز پر دے دیا اپنے داماد عبد الرحیم کو جو ہے فٹبال گراؤنڈ بنانے کے لیے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہیخ صاحبہ کی غیر موجودی میں یہ سب کام کیے اور کیا کیا ایسے بیلڈر سید افتر ٹولی چوکی ہیدر آباد کے لینڈ گرائیون نے یہ کیا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی اس پروپرٹی پر جس پر ایڈی نے اٹیچمنٹ کیا ہوا تھا بیلڈ ڈی گئے گنا لی اب یہاں پر صرف اور صرف ڈاکٹر نوہرہ شہیخ صاحبہ نہیں ہیرا گروپ آف کمپنیز کا لائر نہیں بلکہ ایڈی کا لائر بھی آ کر کے کھڑا ہوگا اور کہہ جائے کہ یہ پروپرٹیز میرے مطابق یعنی ایڈی کے مطابق یہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی تھی ہے اور رہے گی کیونکہ اس پر ہم نے اٹیچمنٹ لگایا داورانے اٹیچمنٹ جب ایڈی نے اٹیچمنٹ کیا اس پر اس کے بعد اگر کوئی کنٹرکشن کرتا ہے صوبوت کے طور پر ہمارے ساتھ کھڑ ہوگی دوسری سب سے بڑی کسال جبلی ہل ہیدر آباد جبلی ہل میں ایک خاجہ مہینود دین نامی آفیسر آ کر کے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے بھنگلے میں قابض ہوتا ہے اور اس کے کاغذار بنا لیتا ہے اپنے سالے اور اپنی بیوی کے نام سے حالیٰ کہ اس پر اٹیچمنٹ ہے میں نے ایڈی سے اس کے ٹوٹر ہینڈل میں پوچھا ہے کہ سر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایڈی کا اٹیچمنٹ ہو یہ کہہ کر کے کہ یہ پروپرٹی ہیرا گروپ آف کمپنیز کی ہے لیکن پھر بھی ایک لینڈ گرائیور آتا ہے زمین مافیا آتا ہے اور اس میں اپنا دخول کر کے وہاں پر پڑے ہوئے سامانوں کو لیٹ 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 لیٹا ہے اور اپنے استعمال میں لے لیٹا ہے اس میں رہا ہی شختیار کر لیتا ہے تو میں نے یوں پوچھا کہ سکیندر کے ایڈی کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ ایڈی کے اٹیچمنٹ کے باوجود ایک خواجہ مہیند دین نامی شخص اس پر آتا ہے اور قرض ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس بات کی دلیل ہے ایڈی کا اٹیچمنٹ یہاں پر دلیل ہے یہ پروپرٹی ہیرا گروپ آف کمپنیز کی ہے اور اس پر ہیرا گروپ آف کمپنیز کا ہی حق ہے اور اس کے شواہد کے لیے اس کے گواہی کے لیے وہ پنچنامہ جو اٹیچمنٹ کے ٹائم ایڈی نے دیا تھا دیا ہے اور دے گا وہ وہاں پر ثبوت کے طور پر کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ ہمارے ریکارٹ مطابق یہ ہیرا گروپ کمپنیز کی ہے لہٰذا فیصلے ہونے میں انصاف پرابت کرنے میں حاصل کرنے میں انصاف ملنے میں ایڈی بہت بڑا ایک گواہ ثابت ہوگا اس کا پنچنامہ اس کا اٹیچمنٹ اور اس کے یہ اخباروں میں دیئے گئے نیوز پیپر کٹنگ اس بات کی دلیل ہے کہ ایڈی یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز اس لائق ہیں کہ لوگوں کے پیسے دے سکتے ہیں ان کے پاس اسیٹس کی شکل میں موجود ہیں اور بہت بھی ساری چیزیں میرے پاس ہیں ایسے موسکر پہلوں کے لیے انشاءاللہ وقت پر میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا لہٰذا سوالات کا اب یہاں پر معاملہ تھم جانا چاہیے کہ یہ نیوز پیپر میں چھپ گیا نیوز پیپر ہندوستان میں چودہ پوندرہ ہزار کی تعداد میں اردو ہندی انگلیس مراتی ملیالن تلگو اس میں نیوز پیپر میں کسی خبر کا شائع ہو جانا کسی کی سمجھئے کہ حق تانیت یا کسی کو ورگلانے کی کسی کو بریشان کرنے کی دلیل نہیں ہوتی وہ ایک نیوز کی شکل میں ریلیز کی شکل میں دیا جاتا ہے اس کو چھاپا جاتا ہے وہ اسے پریشان ہونے کے لیے نہیں ہوتا ہے وہ اتمنان ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سے مصبت پہلو نکالیں گے یا منفی پہلو نکالیں گے مصبت پہلو نکالنے کے کوئی بھی اختیارات اور کوئی بھی ضرائع نہیں ہے لیکن منفی منفی قلطات نکالنے کے لیے منفی ریزلٹ نکالنے کے کوئی حصہ سبوت نہیں لیکن مصبت معاملات ان میں سے نکالنے کے لیے سیکھو ایسی چیزے میں گنوا سکتا ہوں جیسے کہ ابھی نمبر وائز اور بگر نمبر کے میں نے بہت سارے مصبت پہلو ہیرا گروف آف کمپنیز کے حق میں سرمایہ کاروں کے حق میں اور ہیرا گروف آف کمپنیز کے حق نہ نہیں ہے تو اس کی مضبوطی اس کی بنیاد اور باب بنیاد ہونے کے لیے جو میں نے چیزیں بتائی ان نیوز پیپر کٹنگ سے آپ لوگ یہ سمجھیں یہ بھی سمجھیں اور نہیں بات اس درمیان میں جو ہیرا گروف آف کمپنیز کے پانچ ایسٹس میں سے ایڈی کی جو ریڈ پڑی وہ کہیں نہ کہیں بوخلائی ہوئی اور بغیر کسی ثبوت اور گواہ کے اور ایک پانچ چھ سال کی چلی ہوئی خانونی کارگوائی اور عدالتوں کی کوٹوں کی کچھریوں کارگوائی کے باوجود یہ صبح صبح فجر کے وقت جا کر کے اس طرح کی کارگوائی کرنا کہیں نہ کہیں ایڈی کے بوخلات ایڈی کے غیر ثبوت ہونے کا ایڈی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہونے کا ایڈی کے مطلب بے بنیاد ہونے کا اور ہیرہ گروف آف کمپنیز کو دبانے کا کچھلنے کا اس سے ثبوت ملتا ہے جو موجودہ پانچ پانچ اسیٹس پہ جو کی گئی ہے ایڈی کی طرف سے کیونکہ آل لیڈی بھئیہ آپ کی اٹیجمنٹ میں ہے وہ چیزیں لہذا آپ سپریم کورڈ میں پخش ہو سپریم کورڈ میں آپ ایک پارٹی ہو آپ کو کہنا تھا سننا تھا تو وہاں سے اجازت لینا چاہیے تھا عدالت سے پھر اس کے بعد آپ بھائی اطلاع بھائی مطلع کیے ہوئے بزر یہ پتوکی دابت کے یا ٹیلی فون کے کہ ہم آپ سے کوئی سوالات کے لیے ملنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح سے ملا جاتا ہے تو میرانا دھمکانا ورگلانا اور کسی طرح سے ان کو hopeless کرنا یہ سب انہی سب چیزوں کی یہ دلیل ہے جو تازہ سمجھئے کی ریٹ کی گئی ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ properties جو نہیں نئی خبریں بنا کر کے چھاپی اور چھپوائی جا رہی ہیں یہ وہی properties ہیں جو 95 ED کے مطابق اور SFIO کے مطابق 110 properties میں جو شامل ہیں اس میں یہ بھی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے جزاک اللہ خیر وقت دینے کے لئے سننے کے لئے اتمنان بخش بات حاصل کرنے کی تغداؤ کے لئے اسلام علیکم رحمت اللہ